یا ایہا اللذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتیہی و لا تموتن الا و انتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو یہاں آپ دیکھئے کہ تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے اور صرف تقوی کا نہیں حق تقاتیہی جیسا حق ہے تقوی کرنے کا سبحان اللہ یعنی آخری حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو تقوی کیا ہے گناہوں سے بچنا اللہ سے ڈر کر اور اپنے فرائض کی ادائیگی کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑ دینا اور جو کرنے کو کہا ہے اللہ نے جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ کرنا اور پھر شک والی چیزیں بھی چھوڑ دینا حدیث میں آتا ہے بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس بات کو جو دل میں کھٹکتی ہو اسے بھی چھوڑ نہ دے اور حق کا تو کہاتی ہی کا مطلب کیا ہے ابن مسود حسن اکرمہ قطادہ اور بہت سے دیگر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے کیونکہ کچھ لوگ ایک طرف نیکیاں بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں رمضان کو بھی بہت ذوق و شوق سے مناتے ہیں نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حرام کاروبار نہیں چھوڑتے رشوت کا لین دین نہیں چھوڑتے سود کا لین دین نہیں چھوڑتے تو یاد رکھیں یہ تقوی کے خلاف ہے تقوی کا مطلب کیا ہے لفظی بچنا وقایقی سے وقایہ کہتے ہیں بچنے کو تو تقوی کی اصل روح ہے گناہوں سے بچنا نیکی تو انسان جو بھی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے لیکن جب تک گناہوں سے بچتا نہیں حرام سے بچتا نہیں حرام چھوڑتا نہیں اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑتا نہیں اس وقت تک وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا پھر اسی طرح تقوی کا تقاضہ ہے کہ اللہ کا شکر بجا لائے جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے یعنی بعض وقت ہم الحمدللہ بھی کہہ دیتے ہیں شکر اللہ کا بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس بھی ہوتے ہیں ناراض بھی ہوتے ہیں بے سبری بھی کرتے ہیں تو جو منفی چیزیں ہیں شخصیت کے اندر ان سے جب تک چھٹکارہ نہیں ہوتا انسان تقوی کا حق ادا نہیں کر سکتا پھر اسی طرح اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھولایا نہ جائے یعنی صرف چند مخصوص وقت میں ذکر کرنا کافی نہیں بلکہ ہر دم اس کو یاد رکھنا ضروری ہے اور پھر ہر جگہ اللہ کا تقوی یہ نہیں کہ ہم قرآن کی مجلس میں ہوں تو ہم متقی ہوں مسجد میں ہوں تو متقی ہر جمرے پہ یا رمضان میں تقوی لیکن جب وہ گزر جائے وقت تو پھر اس کے بعد ہم اپنی منمانی کرنے لگے نہیں مشرق میں ہوں یا مغرب میں دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے وہ ہر جگہ آپ کے عمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ صرف ظاہر کو نہیں دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے کیونکہ تقوی کا اصل مقام کہاں ہے دل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیونکہ دل میں تقوی آئے گا تو ہی عمال میں نظر آئے گا تقوی کا حکم دے کے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو یہ اللہ کی رسی کیا ہے یہ اللہ کا دین یہ اللہ کی کتاب ایک حدیث میں واضح طور پر قرآن مجید کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے جس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ ہم پکڑ لیں اس قرآن کو پکڑ لیں اور پھر اس قرآن پر جمع ہو جائیں اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں ایسے اختلافات نہ رکھیں جو مخالفت میں بدل جائیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگیں اور چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بڑھ جائیں اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کریں یا ایک دوسرے سے حسد اور نفرت اور بغض رکھیں نہیں جو شخص قرآن کو تھام لیتا ہے قرآن پڑھ لیتا ہے اور قرآن اس کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اس کا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے اس کا دل کھلا ہو جاتا ہے پھر اس دل میں لوگوں کی خیرخواہی آ جاتی ہے لوگوں کی محبت آتی ہے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کا جذبہ آتا ہے اور آپ دیکھئے کہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے نرمی چاہیے ہوتی سخت چیزیں آپس میں نہیں جڑتی بادل آپ دیکھیں ایک دوسرے میں کس طرح زم ہو جاتی کیوں ہو جاتے کیونکہ ان کے اندر نرمی ہوتی ہے تو جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے پھر نرمی اس کی شخصیت کا لازمی حصہ ہونے چاہیے اس میں دوسروں کے ساتھ جڑنے اور دوسروں کو ساتھ جڑنے کی صلاحیت ہونی چاہیے وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور جدہ جدہ نہ ہو الگ نہ الگ نہ ہو ایک دوسرے سے مو نہ موڑ لو حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ چلا اس سفر پر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے پھر کسی وجہ سے چھٹ گیا ساتھ اس کا یا اس نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا یا اس کا طرز عمل بدلنے لگا تو بھی اس کو مت چھوڑو اس کو واپس لاؤ کسی ایک کو بھی نہ چھوڑو جو اس راستے میں تمہارا ہم سفر ہو اپنے ساتھیوں کو یاد رکھو سمیٹ کے رکھو بلکہ جب بھی تمہیں کسی کے بارے میں پتا چلے کہ وہ اس راستے سے ایک بالشت بھی الگ ہو رہا ہے تھوڑا سا بھی دور جا رہا ہے وہ ذرا راستہ بدلنے لگا ہے تو اسے اس کی طرف واپس لے آؤ اور اس کو ڈھیل نہ دو اور نہ ہی اس معاملے میں تاخیر کرو نہ غفلت سے کام لو ورنہ بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی کیونکہ جو لوگ قرآن پڑھ کر پھر قرآن سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا ان کی زندگیاں پھر بالکل کچھ اور ہو جاتی ہیں قرآن کے مطابق نہیں رہتی تو اس لیے مطلب کیا ہے انہیں قرآن سے جوڑے رکھو ان کے لئے کچھ نہ کچھ ایسا انتظام رکھو کہ وہ ساتھ ہی چلتے رہیں یہ تو ہوتا ہی ہے کہ ایک رستے پہ چلنے والے سب لوگوں کی رفتار ایک نہیں ہوتی جب آپ سڑک پہ آ رہے ہوتے ہیں یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگئے کہ کوئی گاڑی تیز جاری ہوتی کوئی موٹر سائیکل والا بہت آگے نکل جاتا ہے اور کوئی سلو سلو جا رہے ہوتے ہیں کوئی آپ سے پیچھے ہوتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کوئی آپ سے آگے ہوتے ہیں اور کوئی بہت آگے نکل جاتے ہیں سرات مستقیم پر چلنے والے لوگ بھی جو اکٹھے سفر شروع کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کوئی نیکیوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں اور کوئی رستہ بدلنے لگتے ہیں تو نظر رکھئے دائیں بائیں کہ کوئی گمنے نہ پائے سب واپس لائیے جمعیہ اکٹھے رہو وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمعیہ کیونکہ اس جمعیت میں طاقت ہے قوت ہے آپ دوسرے کے لئے سپورٹ بنتے ہیں دوسرے آپ کے لئے بنتے ہیں آپ کسی کی قوت کا ذریعہ ہیں کوئی آپ کی قوت کا ذریعہ ہے کسی کا حوصلہ آپ بڑھاتے ہیں کوئی آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے لیکن جب آپ جدہ جدہ ہو جاتے ہیں دین کے ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شیطان بھیڑیا وہ کھانے کو تیار ہو جاتا ہے وہ اپنے رستے پر لے کر جانے کے لئے تیار بیٹھا ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ اس طرح جڑ کے رہیں جیسے تیروں کی گٹھی کو یا ایک جھاڑو ہوتا نا اس کے تنگوں کو جب باندھا جاتا ہے تو مضبوط باندھا جاتا ہے اور اگر وہ ڈھیلی ہو جائے مٹی تو کیا ہوتا ہے کوئی تنکہ کہیں گر جاتا ہے کوئی کہیں ختم ہو جاتا ہے بات ختم تو یہاں پر اللہ کی رستی کو مل کر تھامنے کا حکم ہے مل کر اکٹھے ہو کر ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے تین باتوں سے راضی اور تین باتوں سے ناراض ہوتا ہے نمبر ایک وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو نمبر تین جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے ان کی خیر خواہی کرو اور وہ تمہارے لئے قیل و قال بہت باتیں کرنا چٹ چیٹ ہر وقت اور کسرت سوال ٹو منی قویسٹن ٹو مچ بحث مباحثہ اور مال ضائع کرنا اس کو ناپسند کرتا ہے کل بھی ہم نے مال ضائع کرنے کی مختلف شکلیں دیکھی تھی تو مال کا ضائع کرنا خواہ پانی کی ٹیپ جو ہے اس کو صحیح سے بننا کرنا ہو یا خواہ فالتو بتیاں جلائے رکھنا بغیر وجہ کے اور رسورسز کو ضائع کرنا فوڈ کو بیسٹ کرنا یہ سب مال ضائع کرنے میں آتی ہیں چیزیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کبھی یہ نہ سوچیں اچھا کترہ کترہ ہی ٹپک رہا ہے تو سو باٹ نہیں کیونکہ اکثر لوگوں کی ٹلش کرنے والی ٹینکیاں وہ بہہ ہی رہی ہوتی ہیں پروائی نہیں کرتے سستی بلاو آپ لنبر کو اور کراؤ اس کو ٹھیک یہ پانی ضائع ہو رہا ہے کتنے ہی لوگ پانی کی کمی کا شکار ہیں اور آپ بے بجا پانی ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو اگر عربوں گھربوں بھی دے رکھے ہیں تو بھی مال ضائع نہ کرو کسی کام میں لگایا تھا یا ویسٹ کر دیا تھا استعمال کرنے کی اجازت ہے استعمال کرو اللہ کا شکر ادا کرو مگر زائع نہ کرو یہ چیزیں اللہ تعالی کو ناپسان دیں بہرحال اللہ کی رسی کو مل کے تھامنا ہے اور آپس میں مضبوط دیوار کی طرح رہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی طرح ہوتا ہے اس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا اگر آپ یوں ڈالیں نہ دیکھیں بلکل دیوار جیسی شکل بھی بن جاتی ہے ایک خاص انداز سے اگر آپ ان انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈالیں یعنی یہ دو ہاتھ جب بہاں ملتے ہیں تو پھر یہ مضبوط ہو جاتے ہیں بعض چیزیں ایک ہاتھ سے نہیں آپ اٹھا سکتے ایک ہاتھ سے وہ کام نہیں کر سکتے لیکن جب آپ دو ہاتھ ملا کے اس چیز کے اوپر رکھتے تو وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور کیا کرو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے اِذْكُنتُمْ عَادَاءً جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اس کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے تھے یاد رکھئے اللہ کی کتاب دین کی صحیح تعلیم یہ دلوں کو جوڑنے والی ہوتی ہے جب کسی بھی گروہ میں پھوٹ پڑتی ہے تو اس کا سب سے بڑا اور پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین سے اس کی روح سے دور ہیں خواب وظاہر وہ کتنا ہی پڑ پڑھا رہے ہیں اور رٹ رہے ہیں اہل کتاب میں آپ اس میں بغاوت اور سرکشی کیوں آئی تھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے یا ایک دوسرے کے اوپر زور آوری کرنے کی یعنی کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں اور یہی مشکل شیطان کو ہی تھی کہ میں زیادہ بہتر ہوں آپ دیکھئے جب تک آپ اکیلے اکیلے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھر میں تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے پتا چلی نہیں سکتا آپ کو آپ اپنے گھر میں صبح صبح تحجد کے لیے اٹھتے ہیں پھر فجر پڑتے ہیں پھر مسلح پہ بیٹھے رہتے ہیں پھر اشراک پڑتے ہیں پھر تسبیحات کرتے ہیں پھر آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں پھر آپ صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں پھر جو شخص بھی یہ سب کچھ کرتا وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عبادت گزار متقی پریزگار لیکن جو ہی آپ باہر نکلتے ہیں چار لوگوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ان سے آپ کی ڈیلنگ شروع ہوتی ہے پھر ازر آپ نے مزاج کے جائزہ لیجے کہ کتنی دفعہ آپ برہم ہوتے ہیں کس کس کے ساتھ آپ جھگڑا کرتے ہیں کس کس کے ساتھ آپ کو مشکل ہوتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتی مجھے یہاں سے ہٹا دیں میں یہاں نہیں گزارہ کر سکتی میں یہاں نہیں رہ سکتی مجھے اس سے بہت شکایت ہے یہ ایسا اور ایسا کرتا ہے فلاہ ایسا ہے میں اس سے بہتر ہوں ابلیس عبادت گزار تھا نا اتنا عبادت گزار کہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا کوئی مشکل نہیں عبادت متقی پریزگار لیکن پہلے ہی امتحان میں ناکام ہو گیا جو ہی انٹریکشن ہوا جو ہی آدم کی تخلیق ہوئی اور کہا گیا کہ اس کے آگے جھگ جاؤ میں اس کے آگے جھگ جاؤ میں اس سے بہتر ہوں میں تو یہ اور یہ کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے ذریعے ہمیں آزماتے ہیں اس سے ہماری اصل ورث ہمارے اپنے سامنے آتی ہے کہ ہم کیا ہیں جب تک ہم لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے نہیں ہمیں اپنی اصل حقیقت اپنی کمزوریاں پتا ہی نہیں چلتی ہماری بہت سی خامیاں لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ میں غصہ بہت ہے آپ بہت بے سبر ہیں آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں آپ کو یہ کام نہیں آتا آپ میں عقل نہیں تو اس وقت دیکھئے ایسے کمنٹس پر اور ایسے ریاکشنز پر پھر ہم کس طرح ریاک کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہم اصل ہم اصل میں عبادت گزار نہیں ہوتے یہ ہم اصل ہوتے ہیں تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا حکم دیا جب ساتھ چلو گے نا پھر تمہیں پتا چلے گا تم کون ہو اس لیے اس راستے پر یعنی دین کا کام اکٹھا کرنے کے لیے صرف وہ ثابت قدمی اختیار کرے گا لوگوں کی باتیں لوگوں کے ناگوار رویے یہ سب کچھ برداشت کر لے گا دل بہت بڑا کر لے گا انسانوں کے انسان سمجھے گا یہ کمزور ہیں یہ ایسے ہی ہیں اب آپ دیکھئے کہ اگر میں کہوں کہ چونکہ مجھے باہر جانا ہے تو مجھے یہاں سے جانا ہے یہ کھڑکی گھٹا دیں مجھے یہاں سے نکلنا ہے یہ مجھے قریب رستہ پڑتا ہے پھر یہاں سے نہیں آپ جا سکتے وہاں سے جانا ہے نہیں وہ دور ہے رستہ مجھے یہاں سے جانا ہے ہم اس قسم کی زیدن کر رہے ہوتے ہیں مجھے یہ کنوینیٹ ہے مجھے یہ آسان لگتا ہے یہ یوں ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا لیکن اب اس وقت اقل سے بھی کام نہیں لیتے اسی طرح بہت سی چیزیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹائی جا سکتی انہوں نے وہی رہنا ہے لوگوں کی آتنے وہی ہوں گی اس کے ساتھ ہی کام لینا تو لے لو جیسے عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا وہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے اسی میں اس کا حسن ہے اس نے ایسا ہی رہنا ہے نبھا سکتے ہو تو نبھا لو اور اگر تم کہو کہ وہ بالکل سٹریٹ ہو جائے جو تم چاہتے ہو ایسا نہیں ہوگا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جیسا ہم چاہیں سب لوگ ویسے بن جائیں ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہے کہ ہم کہاں پھٹ آتے ہیں ادھر آتے ہیں ادھر آتے ہیں ادھر ادھر جیسے آپ چیزیں رکھتے ہیں نا ایک چیز سے دوسرے میں رکھتے ہیں تو آپ مختلف چیزیں کہیں بڑی رکھتے ہیں کہیں چھوٹی رکھتے ہیں کہیں کچھ کہیں کچھ تو ملا جلا کے آپ پیکنگ کر لیتے ہیں ایسے ہمیں اکٹھا گٹھا بننے کے لیے اپنے سائز کے مطابق کہیں نہ کہیں فٹ ہونا ہے اور دوسروں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق وہاں فٹ کرنا ہے کیونکہ تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کے آنے سے پہلے تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں دین کی وجہ سے محبت ڈالی اور اس محبت کا انعام بہت بڑا ہے عرشِ الٰہی کا سایہ ملے گا اس دن انبیاء و شہداء ایسے لوگوں پر رشت کریں گے کہ جو ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے پھر بھی محبت کرتے رہے ایک دوسرے سے اور ساتھ چلتے رہے ساتھ نہیں چھوڑا اور اسی طرح استقامت نصیب ہوئی اور اسی سے تذکیہ ہوتا ہے گھر میں اکیلے بیٹھ کے کسی اندھیرے کمرے میں تذکیہ نہیں ہوتا تذکیہ لوگوں کی باتیں برداشت کر کے یعنی شیطان کا تذکیہ نہیں ہوا کیونکہ اس نے برداشت ہی نہیں کی دوسرے کی بڑائی کل بھی بات ہی تھی کہ پیغمبروں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے اور مختلف چیزیں ایک دوسرے سے فضیلت رکھتی ہیں دی ہوتی ہر شخص کا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے کوئی کسی چیز میں بہتر ہے تو دوسروں کے فضل کو دوسروں کی اچھائی کو ماننا ایکسیٹ کرنا تسلیم کرنا ان کی صلاحیت کو اپریشیٹ کرنا جب تک یہ ٹریٹس نہ ہو کسی میں اجتماعیت نہیں قائم ہو سکتی کہتے ہیں نا کہ کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ میرے کاروان میں نہیں خوئے دل نوازی یعنی کسی کو جہاں دین والے بیٹھتے تھے اس جگہ سے کچھ بدگمانی ہوئی اور کسی کو میرے کاروان سے کچھ ہوئی اور کسی کو کسی چیز سے اور وہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اجتماعیت ختم ہو گئی جب تک ٹیم ورک نہیں ہوتا کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا کوئی ایک شخص اکیلا بڑا کارنامہ نہیں کر سکتا یہ کام مل کر ہوتے ہیں اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے روئیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم دوسروں میں غلطیاں اور کمیاں ٹھونڈتے رہتے ہیں اپنی غلطیوں اور اپنی کتاہیوں کو بھول جاتے ہیں خود کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں اور دوسروں کو ساری مصیبتوں کی جڑ جس کی وجہ سے پھر نہ ہم میں صبر ہے نہ برداشت ہے اور نہ کسی کے ساتھ مل کے چلنے کی صلاحیت ہے نتیجہ کیا ہے کہ زندگی اسی چیز میں گزر جاتی اور کچھ بڑا کام نہیں کر پاتے پھر فرمایا تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے تھے اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اس طرح اللہ اپنے نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کن علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں یعنی ایک مخصوص گروہ کو اس کام پر مقرر ہونا چاہیے کہ وہ دن رات یہی سوچے یہی پلان کرے اور اس پر کام کرے کہ وہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف کس طرح بلائے بھلائی کا حکم دیں برائیوں سے روکیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے یعنی ایسا گروہ اللہ کی راہم میں ایسی محنت کرنے والا جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہو وہ کامیابی کے راستے پر چلنے والا ہے وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یاد رکھئے اسلام کے دیگر ارکان کی طرح یہ بھی ایک فرض رکن ہے صحیح ترغیب و ترغیب میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے آٹھ حصے ہیں اسلام ایک حصہ نماز ایک حصہ زکاة ایک حصہ روزہ ایک حصہ حج بیت اللہ ایک حصہ عمر بالمعروف نیکی کا حکم دینا ایک حصہ نہیں ان المنکر ایک حصہ یعنی نماز روزے کی طرح جب آپ باہر نکلیں گے اور دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو کسی کو آپ کی اچھی نصیت کی ضرورت ہوگی اور کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت ہوگی جہاد فی سبیل اللہ ایک حصہ فرمایا وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس کے لیے کوئی بھی حصہ نہ ہو اور اس کے برقص جس کے جتنے زیادہ پوائنٹس ہوں گے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں بس کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کچھ زکاة بھی دے دیتے ہیں کچھ روزے رکھتے ہیں کچھ حج کرتے ہیں اب یہاں تک تو پانچ پوائنٹ بہت سے لوگ پورے کر بھی لیتے ہیں اگلا حصہ ایک اور پوائنٹ ایڈ ہونا چاہیے عمر بالمعروف نین المنکر اللہ کے راستے میں سخت جد جہر اور اگر انسان یہ سب چیزیں ایک اٹھی کر لیتا ہے تو اتنے ہی درجے بلند ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا وقت دیا ہے تو اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کام کے لیے ضرور نکالیے چاہے آپ نے گھر میں لوگوں کو بلا کے چاہے کسی کے گھر میں جا کے چاہے ان کی مدد کر کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے کام میں حصہ ڈال کے ان چیزوں کی تربی توجہ دیجئے یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت آشا کے پاس تشریف لے گئے تو کہتی ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے چہرے پہ کچھ گھٹن سی ہے تنگی سی ہے آپ نے وضو کیا اور کوئی بات کیا بغیر واپس چلے گئے یعنی گھر میں آئے پریشان تھے آکے وضو کیا پھر نکل گئے میں نے حجروں کے قریب ہو کر سنا یعنی میں جو پریشانی یہ دیکھا کہ آپ کہاں گئے کیا بات کر رہے ہیں تو آپ فرما رہے تھے اے لوگو اللہ عز و جلہ فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں یعنی اگر تم یہ کام کروگے تو دعائیں قبول ہوں گے اور اگر نہیں کروگے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں آج آپ دیکھئے کہ بعض وقت دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کا جو حال ہوتا ہے اس پر سب ہی پریشان ہوتے ہیں سب ہی دعائیں مانگتے ہیں لیکن یوں لگتا ہے جیسے کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی مسئلہ حالی نہیں ہو رہا ہم کو بھی بجا جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنے فرائض بلا دیے ہیں تو یہ معاملہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے یہ امت مسلمہ پر ایک فریضہ ہے اور اس کے لیے باقاعدہ کچھ لوگ مقرر ہونے چاہیے ڈیڈیکیٹڈ ایسی ٹیمز ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرح بلاتی رہیں اور ان کے لیے اس طرف آنے کے راستے آسان کریں پھر فرمایا کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے یعنی دین میں آنے کے بعد پھر اختلافات کا شکار ہونا یہ کیا ہے یہ ایسے یہ جیسے ایمان لاکر کفر اختیار کرنا جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے کچھ لوگوں کا مو کالا ہوگا جن کا مو کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا اچھا تو اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو انہیں اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے سبحان اللہ یعنی جو لوگ ان احکامات پر عمل کریں گے قیامت کے دن روشن چہروں والے ہوں گے ہمیشہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے تلکہ آیات اللہ نطلوہا علیکہ بالحق یہ اللہ کے حکامات ہیں اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہے امت مسلمہ اس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں تأمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو وتؤمنون باللہ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اگر اہلِ کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا یعنی وہ بھی اس ٹیم کا حصہ بن جاتے تو ان کے لئے بہت اچھا تھا اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے اکثر لوگ فاسق ہیں نافرمان ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی یہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو اور بات ہے یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں ان پر محتاجی مغلوبی مسلط کر دی گئی اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا یہ ان کی نافرمانیوں اور ذاتیوں کا انجام ہے لَيْسُواْا مگر سارے اہلِ کتاب ایک جیسے نہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہِ راست پر قائم ہیں يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا الْلَيْلِ وہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں دیکھئے دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی قرآن پڑھنا چاہئے کہاں کب کیسے کیسے تحجد میں اور اگر وہ مشکل ہو تو عشاء کی نماز میں ذرا زیادہ تلاوت کر لیں اور فجر کی نماز تو ویسے ہی لمبی ہونی چاہئے اس کی قرآن تو زیادہ ہونی چاہئے تو جو شخص عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کو ویسے بھی قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا الْلَيْلِ لیکن یہ آیات پڑھنے کے لیے آیات آنی بھی تو چاہئے کچھ حصہ حفظ بھی تو ہونا چاہئے وَهُمْ يَسْجُدُونَ اور وہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں سبحان اللہ یعنی صرف تحجد پڑھنے کو ہی نیکی نہیں سمجھتے بلکہ کیا کرتے ہیں باہر نکل کر لوگوں کو بھی اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں یہ نیک لوگ ہیں اس کی ناقدری نہ کی جائے گی اللہ پر حیثگار لوگوں کو خوب جانتا ہے تو یاد رکھئے کہ انسان کو صرف فرائض یعنی نماز ورزہ حج زکاة ہی تک اپنے دین کو نہیں سمجھنا چاہئے اس سے آگے لوگوں کی بھلائی کے کام بھی کرنے چاہئے لیکن دوسروں کے کام آپ اسی وقت آ سکتے ہیں جب آپ کے اپنے پاس کچھ ہو اور اس کے لئے کیا ضروری ہے علم سیکھئے اور سیکھتے رہیے ساری زندگی ہمارے لئے کیا حکم ہے مومن کب سے سیکھنا شروع کرتا ہے پنگھوڑے سے کب تک لہت تک لیکن ہم اپنے بچوں کو پنگھوڑے میں کیا سکھاتے ہیں کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو یہ کانسپ تو اب آیا نا کہ بچوں کو پیدائش کے ساتھ ہی کچھ سکھانا چاہئے اور ان کو تعلیم دینی ہمارے دین نے تو چودہ سا سال پہلے بتا دیا تھا کہ ابھی بچہ اٹھ کے نہیں بیٹھا لیٹا ہوا ہے ابھی وہ جھولے میں جھولا جھول رہا ہے وہیں سے سکھانا شروع کر دو اس کو وہ بھی تعلیم کا وقت ہے لیکن بہت سی ماں اس وقت کو گما دیتی ہیں اور جب وہ بچارہ بولنے کے بھی قابل ہوتا ہے تو اس کو ادھر ادھر کی زبانیں سکھاتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے کچھ یاد نہیں کراتے کچھ دعائیں نہیں سکھاتے ہم کیا بنا رہے ہیں ان بچوں کو کیا واقعی یہی پھر ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہوں گے ہماری کیا محنت ہے کیا کوشش ہے اور بعض وقت آپ دیکھیں کہ ماں مصروف ہوتی ہیں نانی دادی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کو اپنی گود لیں وہ اپنا حصہ ان میں ڈالیں وہ اپنے لئے صدقہ جاریہ کمائیں انویسٹ کر کے جائیں جہاں بھی موقع ملیں اور اگر اپنے گھر میں بچے نہیں تو اور بچوں کے لئے کام کریں کیونکہ وہ لانگ ٹرم آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے اور یاد رکھئے علم کا سیکھنا اور سکھانا دن کو بھی ہے اور رات کو بھی ابن عطیہ کہتے ہیں ایسا علم پڑھنے پڑھانے کے لئے رات کو جاگنا جس سے اللہ کا چہرہ چاہا جائے وہ اس آیت میں داخل ہے اور بعض وقت علم سکھانا نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے عالم کی عابد پر فضیلت ہے فرمایا کہ ایک عبادت گزار پر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری تمہارے ایک ادنہ آدمی پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ایک عام امتی پر اتنا بڑا مقام ملتا ہے ایک عالم کو عام لوگوں پر اب یہ نہیں کہ عالم کچھ چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں آپ بھی سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے ہر نئی چیز سیکھنے سے آپ کا درجہ اللہ کے ہاں بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے کب تک سیکھنا ہے لحد تک زندگی کے آخری دن تک ہر روز سیکھئے سیکھتے رہیے کبھی نہ سوچی اب تو میری عمر اتنی ہوگی اب تو موقع نہیں رہا نہیں ابھی بھی موقع ہے ابھی زندگی ہے شکر اللہ کا کہ زندہ ہیں سانس آ جا رہے ہیں کیوں نہ اس سے اپنے آخرت کے درجوں کی کمائی کا فکر کریں وَمَا يَفْعَلُوا مِن خَيْرِنُ فَلَنْ يُكْفَرُوا ایسے لوگ جو بھی نیکی کا کام کریں گے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا ناشکری نہیں کی جائے گی سبحان اللہ اللہ قدردان ہے کس قدر خوبصورت آئے تھے اور جس کی قدردانی اللہ کرے اس کو پھر دنیا سے ریوارڈ لینے کی کوئی سوچ بھی نہیں رہتی کوئی شوق بھی نہیں رہتا کہ کوئی ہمیں کیا دے گا وَاللَّهُ عَلِيْهُمْ بِالْمُتَّقِينَ پھر تقویٰ کی بات ہے اور اللہ خوب جانتا ہے تقویٰ والوں کو کہ جو اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرتے رہتے ہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں استغفراللہ اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو یعنی تھنڈی ہوا اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پہ چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا در حقیقت ہی اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو مومنوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناو وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چکتے تمہیں جس تیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے ان کے دل کا بغض ان کے مو سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے کتنی حیرت کی بات ہے یعنی مومن کا دل وسیع ہوتا ہے وہ سب سے محبت کرتا ہے سب کو اچھا سمجھتا ہے لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے یاد رکھئے ایمان تقویٰ توقل یہ دلوں کو وسیع کرتا ہے اور پھر انسان ہر انسان کے لئے خیرخواہ بن جاتا ہے لیکن جن لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں وہ بظاہر اچھا اخلاق بھی رکھیں دل سے نہیں چاہیں گے تمہیں حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور کتاب کو مان لیا مگر جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کا غیز و غضب ایسا ہوتا ہے ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راست تک جانتا ہے تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے تم پر کوئی مسیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے حاسد ایسا ہی کرتے ہیں مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرتے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرو صبر اور تقوی سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے انسان ہر طرح کی شر سے بچ جاتا ہے اور یہاں دشمن کی صفت بتا دی گئی کہ دشمن انسان کے دکھ اور تکلیف پر خوش ہوتا ہے مسیبت پر خوش ہوتا ہے اتنی خوبصورت دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ انسان ایسے دوست سے ایسے ساتھی ایسی کمپنی سے پناہ مانگے کہ جو انسان کے لئے برا سوچے اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء ومن زوجن تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یقون علی ربا ومن مال یقون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رآہ حسنتا دفنہا وإذا رآہ سیئتا اضاعہا اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڑھا کر دے اور یعنی سپاؤز اصل میں زوج کا لفظ جا یعنی شوہر بیوی دونوں کے لئے آتا ہے یعنی اتنا ستا ہے اتنا ستا ہے کہ انسان جوانی میں بڑھا لگنے لگے اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے ایسے مال سے جو میرے لئے باعث عذاب ہو ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کر رہا ہو یعنی ٹور میں لگا رہے کہ کیا حالات ہیں اس کے اور اگر کوئی نیکی کی بات دیکھے تو اس کو دبا دے اور اگر وہ میرے اندر کوئی برائی دیکھے تو اسے خوب مشہور کرے اللہ ایسے دوستوں سے بچائے ایسے ساتھیوں سے ایسی کمپنی سے بچائے کہ جو اچھائیوں کو تو دبا دیں اور برائیوں کو خوب نشر کریں پھر فرمائے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا خوب بہاتہ کرنے والا ہے پھر اس کے بعد جنگ احد کے بارے میں کچھ باتیں ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَعْدَ لِلْقِتَالِ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح صویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور معاملہ فہمی کی تعریف کی جا رہی ہے کیونکہ آپ صرف ایک نبی ہی نہیں تھے نبوت کے ساتھ تعلیم دینے کے ساتھ آپ مسلمانوں کے دیگر امور کی بھی نگرانی کرتے تھے اور یہاں پر ایک مینجیریل رول ادا کر رہے ہیں ان کو مینج کر رہے ہیں کہ کس کو کہاں پر بیٹھنا ہے کس کو کہاں کھڑے ہونا ہے کون کیا کرے گا بعض وقت ہم ایک کام کرتے ہیں تو دوسرے سے بلکل ہی غافل ہو جاتے ہیں حالانکہ جب تک انسان ان دونوں چیزوں کو ساتھ نہ لے کر چڑے اس کی روح تک نہیں پہنچتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے لوگوں کو اپنی اپنی جگہوں پر مقرر کیا کہ کون کہاں بیٹھے گا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منام خطبہ دیا اور لوگوں کو اپنے اپنے مقامات پر اترنے کا کہا آپ نے قبلے کے دانی طرف اشارہ کر کے کہا مہاجرین یہاں ہوں گے قبلے کے بائیں طرف اشارہ کر کے کہا انسار یہاں اتریں گے اور پھر باقی لوگوں سے کہا کہ وہ مہاجرین اور انسار کے آس پاس ہوں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے اندر بھی ان کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر بلکل منظم انداز سے بٹھایا آج مسلمانوں کے اندر یہ صف بندی اور یہ تنظیمی ختم ہو گئی حالانکہ ہماری صف بندی نماز سے شروع ہوتی ہم بھی ہر روز زہر کی نماز پڑھتے ہیں لیکن سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے کہ صف سٹریٹ نہیں کر پاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفوں کو بھی برابر کیا کرتے تھے اور آگے پیچھے ہونے سے منع کرتے تھے کندے کے ساتھ کندہ پاؤں کے ساتھ پاؤں صف ملانے کا عجر ہے اور توڑنے کا گناہ بھی ہے آپ نے فرمایا جو شخص صف کو جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ اسے جوڑتا ہے اپنی رحمت سے جوڑتا ہے اور جو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سے کھائی اللہم مہدنی و صددنی اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ اور ہدایت کا نام لیتے وقت سیدھے رستے پر چلنے کو ذہن میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی اللہم مہدنی اللہ مجھے ہدایت دے سیرات مستقیم پر چلو اور صددنی اور بلکل سیدھا کر دے مجھے تیر کی طرح ادھر ادھر نہ ہوں واللہ سمیعن علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے